السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبقه قولی آج ہم انشاءاللہ حضرت اسمہ بنت امیس کے بارے میں پڑھیں گے آپ حضرت اسمہ بنت امیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کسی کو معلوم ہے وہ کون تھی پڑھے بغیر کتاب نہیں کھولی ہے پہلے سے آپ کی ذہن میں حضرت اسمہ بنت امیس کا نام سنتے ہی کیا آتا ہے جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراں کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں ان کی پرسنیلیٹی ہمارے سامنے آ جاتی اسی طرح حضرت اسمہ بنت امیس کے بارے میں پڑھتے ہوئے حجرت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو یہ بتائی ہے کہ حضرت اسمہ بنت امیس کے بارے میں سنتے ہوئی کیا ذہن میں آتا ہے کچھ بھی نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں صحابیات کے بارے میں پڑھنا چاہئیے جو اپنے ماضی کو نہ جانتا ہوں وہ اپنے حال کے بارے میں کیا جانے گا اور اس کا مستقبل تو بالکل ہی مخدوش ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے ہیروز کون ہیں ہمارے لئے رول موڈلز کون ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام کی خدمت کی یہ دین جو آج ہمیں نعمت کے طور پر ملا ہے اس کے لئے قروانیہ کی آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم پرانے مجید پڑھ رہے ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ہم سے پہلے راہیں ہم بار کس نے کی ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں جب سرات مستقیم کی ڈیفنیشن بتائی تو کیا تھی اہدن السرات المستقیم سرات اللہذین انامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا عموماً ہم جب سیرت میں بھی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد خلفہ راشدین یا پھر بہت سے صحابہ کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن خواتین کا پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے حالانکہ بحثیت ایک خاتون کے ہمارے لئے قریبی مثالیں کہاں سے مل سکتی ایسا نہیں کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اہمیت نہیں یا خلفہ راشدین کے بارے معلوم نہیں ہونا چاہیے بہت اچھا ہے سب معلوم ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم خواتین صحابیات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اس دور میں خواتین نے دین کی خدمت اور دین پر عمل کس طرح کیا اور آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو ان سے کہیں کوئی مماثلت رکھتی ہو سراط اللہ دینہ انامت علیہم اسی سوچ کے تحت سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور آج ہم دوسرا چپٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسما بنت امیس پڑھنے کے تو خوبصورت کتاب ہے آسان کتاب ہے خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن میں مزید وضاحت کی ضرورت رہتی ہے اور ایک دفعہ اگر آپ کسی سے پڑھ لیں گے کتاب تو آئندہ کے لئے پھر بہت سی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے کتاب نکالتے ہیں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں اسی سے پتہ چلتا جائے گا کہ وہ کون تھی سیدہ اسما بنت امیس خاندانی پسے منظر نام اسما والد کا نام امیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا ان کی ایک ہمشیرہ یعنی بہن کیونکہ اب تو ہم ہمشیرہ کا معنی بھی نہیں جانتے سسٹر کہتے ہیں ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ام الفضل اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ تھی سیدہ اسما بنت امیس ذل جناحین سیدنا جعفر بن عبی طالب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگیں ہم نبی کریم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ کی بہن تھی جی حضرت اسما بنت امیس بکر کا سب کو پتا وہ سالی تھی لیکن اسما بنت امیس کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ بھی سالی تھی ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ ابباس کون تھے آپ کے چچا تھے تو ان کی اہلیہ ہونے کے ناتے یعنی ان کی ایک بہن جو تھی چچی تھی پھر تیسری حمزہ بن عبد المطلب جی اور پھر اسما بنت امیس یہ کن کی بیوی تھی حضرت جعفر کی جعفر آپ کے کون تھے چچا زاد تھے ٹھیک ہے چچا زاد کس کے بیٹے تھے ابو طالب کے ٹھیک ہے اور حضرت علی کون تھے جی حضرت جعفر کے بھائی تھے ٹھیک ہے اوکے تو اب در اچھی طرح ان کو مقام پہچان لیں کہ کون تھی رشتے میں کون کس کا کیا لگتا تھا دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر جعفر بن عبدالب اور اسما بنت امیس دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف حجرت کی حبشہ کی طرف کتنی حجرتیں ہوئی تھی دو اولہ اور ثانیہ قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور ترہ ترہ کی سزائیں دے رہے تھے قریش کی عیزہ رسانی سے بچنے کے لیے یہ دونوں میان بیوی سرزمین حبشہ کی طرف حجرت کر گئے حبشہ میں قیام کے دوران میں سیدہ اسما بنت عمیس نے تین بیٹوں کو جنم دیا جن کے نام ترطیب وار یہ ہیں محمد عبداللہ اور عون جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے کب ہوئی تھی ساتھ عدری کو مکی دور کے تقریباً درمیان میں گئے ہیں اور پھر اس کے بعد مدنی دور کے آخری حصے میں واپس آئے ہیں حبشہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب کو دیکھا تو اس کے ماتھے کو چوما اس سے گلے ملے اور یہ فرمایا مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَسَرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَا أَوْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی فتح خیبر کی ہے یعنی خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کی بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ایک وقت میں دو خوش خبریاں انسان کو ملتی ہیں نور انا لا نور تو پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس پہ زیادہ خوش ہوں یا اس پہ ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے اور اپنے دل کی حالت بیان بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ سے ہمیشہ یہ فرماتے تھے اشبہ تخلقی وخلقی تمہاری شکل و صورت اور طور و اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے نا کزن تھے عموماً چچا کے بیٹوں کے ساتھ شباہت ہوتی ہے بچوں کی مومن بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسما بنت عمیس اور ان کی بہنوں کو الاخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی کیا کسی اقلمند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے توحہ سے بڑھ کر کوئی اور عزاز ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے ہمیں تو چکے پیدائشی ایمان مل گیا ہے مسلمان ہیں ہم اس لیے کبھی اس کی قدر بھی نہیں کی اور اس پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا لیکن جن لوگوں کو دھکے کھا کر ایمان ملتا ہے اور ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کی کیفیت پر دیکھنے والی ہوتی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْأَخَوَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بے شک یہ بہن مومن ہے اور ایک روایت میں ہے اَلْأَخَوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأُمُّ الْفَضْلِ بِنتَ الْحَارِثِ وَسَلْمَا اِمْرَأَةُ حَمْزَةَ وَأَسْمَاءُ بِنتَ اُمَيْسٍ چار مومن بہنیں مَيْمُونَا اور اُمُّ الْفَضْلِ بِنتِ حَارِثِ حمزہ کی بیوی سَلْمَا اور اَسْمَاء بِنتِ اُمَيْسٍ امُّ الْفَضْل وہیں ہیں جنہوں نے حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ آج آپ روزے سے ہیں یا نہیں میدان دعوت و جہاد میں کردار سیدہ اَسْمَاء بِنتِ اُمَيْسٍ اور ان کی بہنوں کا دعوتِ الی اللہ کے میدان میں انہوں نے نمائے کردار ادا کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ شروع روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے کی خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا میں اور میرے دو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر حجرت پر نکلے میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا ایک کا نام ابو بردہ تھا دوسرے کا نام ابو رحم ہمارے ساتھ ہماری قوم کے باون یا ترپن اور اشخاص بھی تھے ففٹی ٹو یا ففٹی تری لوگ اور بھی کشتی میں سوار تھے سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا یعنی جدہ آنے کی بجائے دوسری طرف پہنچ گئے اگر آپ عرب کا نقشہ دیکھیں تو جزیرت العرب میں یمن نیچے آتا ہے یعنی یمن اور اس کے سامنے ایفریقہ آمنے سامنے یعنی حبشہ دوسری طرف ہے تو یہ لوگ یمن سے جب نکلے کشتی پر تو ان کا ارادہ تھا سمندری سفر کا کہ کنارے کنارے وہ وہاں یعنی اب تو جدہ بندرگاہ ہے اس زمانے میں جو بھی بندرگاہ تھی وہاں تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے لیکن وہ الٹے رستے پر پڑ گئے تو بعض اقت رستہ بھلنے میں بھی بڑی خیر ہوتی بہرحال ہم وہاں جعفر بن ابی طالب سے ملے پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف مہوے سفر ہوئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے سیدہ اسمہ بنت امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی سیدہ حفظہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئے یہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حفظہ کی طرف ہجرت کی سیدہ عمر بن خطاب سیدہ حفظہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسمہ بنت امیس بیٹھی ہوئی تھی سیدہ عمر نے پوچھا یہ کون ہے سیدہ حفظہ نے بتائی اسمہ بنت امیس سیدہ عمر نے فرمایا وہی اسمہ جو حبشہ میں رہی ہے حبشیہ اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی ہیں بہریہ سیدہ اسمہ بولی ہاں ہاں وہی سیدہ عمر نے فرمایا ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں یعنی ہم نے تم سے پہلے ہجرت کر لی ہم تمہاری نصفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں یہ سن کر سیدہ اسمہ ناراض ہوئی کہنے لگیں واللہ ایسا نہیں ہو سکتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے تمہارے جاہلوں کو واس نصیحت کرتے رہے جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے یعنی تم سمجھتے ہیں کہ تم قریب رہے ہو تو تمہارا زیادہ حق ہے ہم نے بھی اسلام کے لیے کچھ کم قربانیاں نہیں کی اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہ کروں اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی بلکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی اب آپ دیکھیں ان کی بادری کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سید آسمان نے ارز کیا اے اللہ کے رسول عمر بن خطاب نے مجھے یہ کچھ کہا ہے آپ نے پوچھا تم نے جواب میں اسے کیا کہا تو انہوں نے ارز کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ حِجْرَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ اَحْلَ السَّفِينَةِ حِجْرَةً کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک حجرت کی جبکہ تم کشتی والوں نے دو حجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی ایک حجرت حبشہ کی طرف تھی اور دوسری حجرت پھر مدینہ کی طرف اس سے کیا بات سامنے آتی بعض اوقات ہمیں صرف اپنی خوبی اپنی خیر اپنی بھلائی اپنی نیکیاں اپنے کارنامے یاد رہتے ہیں اور ان کے شوق میں ہم دوسرے کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنتے یا ان کے کام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے یا اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے تنگ نظری کی ٹنل ویجن فدغرزی لیکن دین کے بڑے فائدے کے لیے نظر بھی بڑی ہونی چاہیے صرف اپنے اوپر نہیں دوسروں کی خیر بھی نظر آنی چاہیے اب یہاں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دونوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چاہید ناراض ہو رہے ہیں یا کوئی منفی معنی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے ہر ایک کو دین کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تھا بہت تھی ہیلدی کمپیٹیشن اور یہ ہوانا چاہیے اور ان کا جو غم تھا یا ان کی جو فکر تھی یا ان کی جو پریشانی تھی وہ یہ کہ کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے اب مثلاً وہ اتنے سال حبشہ میں رہی اور آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ میں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر امان تو دیتے ہیں آپ امن سے رہیے جب تک چاہے رہے کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گا لیکن اپنے دین کی آپ تبلیغ نہیں کریں گے تو اس لئے اتنے سال وہ ایک مجبوری کی وجہ سے تبلیغ نہیں کر سکے تھے وہ جتنے تھے تقریباً اتنے ہی رہے پھیل نہیں سکے اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی کیونکہ اگر وہ لوگ تبلیغ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ سارا حبشہ مسلمان ہو چکا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کی بجائے حبشہ کی طرف حجرت کر جاتے کیونکہ ایک میدان ہموار ہو چکا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی لیکن اہم اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس پوزیشن میں ہیں ہم کیوں اس کنڈیشن میں ہیں مزربل ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہم نے دین کی خدمت کا بھی جو ایک مخصوص نقشہ یا ہلیہ بنا رکھا ہے جب اس خاص فریمورک میں ہم کام نہیں کر پاتے تو پھر ہم سمجھتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے نا ایسی بات ہم شاید پیچھے ہی رہ گئے ہیں اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہو تو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں اور اگر نہ ہو تو میری بات بھی سمجھ نہیں آئے گئے میں کہہ کیا رہی ہوں تو اصل مقصد کہنے کا یہی ہے کہ انسان ہم زندگی میں اگر ایک خواب دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا آئندہ یا اس کا دل کسی ایک کام کو کرتا ہے مثلا پروفیشنل لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے لیکن کتنے بچوں کو میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ملتا ہے لیمیٹیڈ ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کا حال اس وقت جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا کہ کس طرح وہ ڈپریسٹ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پریشان ہوتے ہیں اور پھر بعض لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں ان کی یہاں تک تمنا پوری ہو جاتی لیکن لڑکیوں کی کئی دفعہ شادی ہوتی ہے اور بعد میں ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملتی تو وہ سارے خواب دورے رہ جاتے ہیں اب ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص وہ نہیں کر سکا جو وہ سوچے ہوئے تھا یا جس کے لیے وہ تڑھ اپرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اس کا رخ کسی اور طرح موڑ دیا تو ایسا نہیں کہ امکانات ختم ہو گئے ایسا نہیں کہ درجات بڑھنے سے رک گئے جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے جب تک آپ کے پاس اقل اور سمجھ ہے جب تک اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی ساتھی ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہاں کئی اور کھلتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اگر واقعی سچے معلومے آپ کے اندر انسانیت کا درد اور آپ کے اندر ان کی بھلائی کا جذبہ ہے تو گھر سے آپ اگر پہلا قدم باہر نکالیں گے اپنی گلی کے اندر تو وہاں بھی آپ کو بہت سے کام مل جائیں گے آپ تھوڑا سے آگے جائیں گے دائے بائے دیکھیں گے بہت سے لوگ اس تیس کے متلاشی ہوں گے یا اس تیس کے اگر وہ خود متلاشی نہیں تو ضرورت مند ضرور ہوں گے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور جو ان تک بھی پہنچنی چاہیے لیکن آپ تو صرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ وہ میری سہیلیاں چھوٹ گئیں اور الہدا چھوٹ گیا اور میں تو اب کسی کام کی نہیں رہی اور پھر اپنے لئے سارے بہانے عذر کر کے اور پھر ہم اسی دنیا میں واپس کھو جاتے ہیں جس سے ہم نکلے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے جو اہد بانتے ہیں اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ وہ سب بھی بھلا دیتے ہیں ایسے تو کام نہیں چلتا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ اور ان کے جتنے بھی اور ساتھی تھے جو حبشہ میں رہے وہ اس وقت وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی عبادات میں کمی کی یا اپنے طور پر جو اپنی اولاد کی تربیت یا اور جو بھی کام اللہ نے ان کو دیے اس میں کوئی کمی کی یا دین میں پیچھے رہ کے کہ اب ہم حبشہ اتنی دور چلے آئے ہیں اور اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں اور ہمیں وہ محول نہیں ملا اور اب ہمارا ایمان ڈاؤن جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بس رو دھو کے تسلیت دے دی ایسا کچھ بھی نہیں آپ دیکھئے کہ جو واپس آتی ہے اور حضرت عمر سے بات ہوتی ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں ہاں ہاں تم وہی لوگ کیونکہ عام طور پر امپریشن لوگوں کبھی یہی ہو جاتا ہے نا کہ جو قریب کے لوگ ہیں جو روز ملاقات کر رہے ہیں یا جو بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہیں اویس لیے جو چیز نظر آتی انسان اسی کو امپورٹنس دیتا ہے تو انہوں نے اس بنا پر کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں تو حضرت عصمہ کو یہ بات بہت چوبی کہ اچھا اس کا مطلب ہم پیچھے رہے گئے ہمارا کیا ہوا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی کامیابی اور کوئی بھی کامیاب لیڈر اسی طرح کی سوچ رکھتا ہے اور وہ دلداری کرنا جانتا ہے کہ کس طرح ساتھیوں کا ہر دم حوصلہ بڑھا جائے تو انہوں نے ان کی دو ہجرتوں کو یعنی بعض وقت کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں معمولی ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہم بہت عظیم ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک بڑا مقام لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کا اتنا درجہ ہوگا مگر اس بندے کے عامال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان عامال کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اس پر کوئی امتحان بھیج دیتے ہیں اس طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس امتحان کی وجہ سے اس پر جو وہ صبر کرتا ہے اس پر جو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے تو وہ جو درجے عمل کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے تھے وہ فوراں گراف اوپر چلا جاتا ہے اور اس بڑے مقام کو انسان پہنچ جاتا ہے اب بظاہر ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی تو فلان اور فلان کارنامے بھی نہیں اس کے پاس یہ ڈگری نہیں یہ سرٹیفیکیٹ نہیں اس نے یہ بڑے بڑے کام نہیں کیے یہ شخص یہ تو کچھ بھی نہیں اور بعض وقت ہم ذرا سے بھی آگے پیچھے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے بارے ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا اے تو بیکار لوگ ہیں کچھ نہیں کر رہے یا یہ نہیں کر رہے یا مخصوص یہ کام نہیں کر رہے تو گویا کچھ بھی نہیں کر رہے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مخصوص صلاحیت دی ہے کبھی اس پر ایک دور گزرتا کبھی دوسرا گزرتا کبھی تیسرا زندگی اگر سٹیل ہو جائے ایک ہی روڑین میں ہم لگے رہے ہیں تو شاید ہم بہت کچھ نہ سیکھ سکیں اور ہماری حقیقی ترقی نہ ہو تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ جن بھی حالات میں رکھے ان پر راضی رہیں ان حالات کی اندر سٹرگل کریں اس میں پائے جانے والے امکانات کو تلاش کریں اور اپنی صلاحیتوں سے بھرگور فائدہ اٹھائیں چاہے آپ ایک شہر میں ہیں یہ دوسرے یا ایک ملک میں یہ دوسرے یا ایک گروپ کے ساتھ یہ دوسرے کہیں پر بھی ہیں حساب آپ کا اس بات پر ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا آپ نے اپنے اوقات کو کہاں استعمال کیا آپ نے اپنے جسم کو کن کاموں میں گھلایا تو حالات واقعات کام کی شکلیں صورتیں بدلنے سے عجر کم نہیں ہوتا از لانگ ایز ہماری نیت اچھی ہے اور ہم اللہ کے لئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اگر بظاہر دیکھنے میں ہم بڑے بڑے کارنامے بھی کر رہے ہوں لیکن اللہ کے لئے نہ کر رہے ہوں سل پروجیکشن کے لئے یا اپنی ذات کی صرف سٹسفیکشن کے لئے تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہ ملے کل کو تو ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالتے رہیں اپنے آپ کو پرہکتے رہیں پوچھتے رہیں کہ کیوں کر رہا ہوں یہ کام اگر صرف اللہ کے لئے کیے جانے والے کام میں آپ کو موٹیویشن نہیں اور اللہ کو رازی کرنے کے لئے آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہر وقت ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں موٹیویٹ کریں وہ ہمیں پشھ کریں وہ ہمیں کچھ بتائیں وہ ہمارا ساتھ دیں وہ ہمارے کام آئیں تب ہم اللہ کے رستے میں آگے بڑھیں گے کیا تنہا اللہ کافی نہیں ہے اگر اس کا احساس ہے آپ کو کہ وہ میرے ساتھ ہے جیسے لا تحزن ان اللہ مانا اگر وہ میرے ساتھ ہے تو میں کہیں بھی ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کسی دنیا کے ایسے جزیرے میں پھینک دیا گیا ہوں جہاں کوئی بھی اور نہیں اور تنہا میں ہوں اور میرا رب ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے ہم کیوں کہتے ہیں ہس بھی اللہ و نعم الوکیل کیوں کہتے ہیں واقعی سچ کہتے ہیں ہس بھی اللہ و نعم الوکیل جب کوئی اور نہ ہو تو اللہ ہے نا ہس بھی و کفا وہی کافی ہے کیا راہ وہ نہیں دکھاتا کیا ہدایت اس کے ہاتھ میں نہیں کیا رزق وہ نہیں دیتا وہی رازق ہے وہی حادی ہے وہی سب کچھ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صحابہ میں اور ہم میں فرق اسی چیز کا ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کے لیے تھا اس لیے تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوئی انہوں نے بڑے بڑے ہنگامے نہیں کھڑے کیے دین کے نام پر دکھاوے نہیں کیے جو بھی رول ملا اس میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈالی تو بہرحال حضرت اسما کو یہ فکر ہوئی کہ اچھا ہم پیچھے رہ گئے تو ان کو تو اپنا کھانا پینا بھول گیا انہوں نے کہا کہ میں پہلے اس مسئلے کو حل کروں گی کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے اگر ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے ہو سکتا ہے صبح سے آپ مختلف لوگوں کو سن کر اپنا جائزہ لے رہے ہوں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہم بھی تو یہ آگے بڑھ سکتے تھے اگر کوئی ایک کچھ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو اگر یہ احساس بھی پیدا ہو گیا تو پھر کچھ کرنے کا عظم ٹھان کے نکلنا چاہیے اور اس بات کا غم لگنا چاہیے کہ کہیں ہم تو اللہ کی اطاعت میں اللہ کے دین کی خدمت میں پیچھے نہیں رہ گئے یہ ہونے چاہیے اصل غم اور یہ ہونے چاہیے اصل پریشانی حالات کا رونا نہ روتے رہا کریں اور نہ اپنی ذات کا رونا سیدہ اسمہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے پوچھتے کیوں نہ ان کے لیے یہی بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو حجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دیا یعنی چونکہ یہ ان کی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تھی تو لوگ ان سے آکے کنفارم کرتے تھے کہ کیا واقعی ہمارے لیے یہ خوش خبری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا عزاز تھا وہ اس پر بہت زیادہ نازاں اور فرہاں تھے ابو بردہ بیان کرتے ہیں سیدہ اسمہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے یعنی ان کی سند سے یہ حدیث کسرت سے پھر آگے روایت کی جاتی تھی اس خوش خبری کی شہید جعفر طیار کی بیوی جب سیدہ اسمہ بنت امیس اور ان کے خاون جعفر طیار نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر مارکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن تین اشخاص کو یکے بعد دیگر امیر لشکر بننے کا حکم دیا ان میں ایک جعفر طیار تھے امام احمد بن حنبل نے اپنی مصند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رواح تشریف لائے میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں اس نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہ سوار صحابی سیدنا ابو قطادہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم زید بن حارسہ کو اپنا امیر بنانا کون تھے زید بن حارسہ آپ کے مو بولے بیٹے جن کو آپ نے آزاد کیا تھا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنانا اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ انساری کو اپنا امیر بنا لینا سیدنا جعفر تیار نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارسہ کو میرا امیر مقرر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلیں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے یعنی بعض وقت امیر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جس پر جو معمور ہیں جن کو کام دیا گیا ہے ان کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی اور بساوقات اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو پوری ایکسپلینیشن دی جائے کہ کوئی فیصلہ کس بنا پر کیا گیا ہے کس کو کونسی ڈیوٹی اس سے لے کر دوسری دی گئی ہے یا کس جگہ پر کس کو معمور اور کس کو امیر بنایا گیا ہے یہ چیزیں زندگی میں بہت مشکلات پیدا کرتی ہیں بہرحال انہوں نے آگے سے کوئی آرگیومنٹ نہیں کی اور چل دئیے لشکر اسلام روانہ ہو گیا اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا الصلاة جامعہ یعنی نمازوں کے علاوہ جب لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا تو یہ الفاظ بولے جاتے آپ لوگ اگر ہاں جمرے پر کبھی گئے ہوں اور مسجد الحرام میں اگر صلاة الاستسقاء یا کسی اور غرص کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے الصلاة جامعہ جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خیر کرے کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں ہوا یہ ہے کہ مجاہدین روانہ ہوئے دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا امیر لشکر زید بن حارسہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے ہیں اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو لوگوں نے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا وہ امیر لشکر بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی دو انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں یعنی دو انگلیاں اوپر کو اٹھائیں اور یہ ارشاد فرمایا اللہمہ ہوا صیف من سیوف اللہ الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کون خالد بن ولید فانتصر بھی تو اس کے ذریعے مدد فرما اس دن سے سیدنا خالد بن ولید کا نام صیف اللہ مشہور ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفرو فامدو اخوانکم ولائ تخلفن احد چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور کوئی پیچھے نہ رہے لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے اسما رضی اللہ عنہ کو سیدنا جعفر کی شہادت کا علم کیسے ہوا حضرت اسما خود شہادت کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے میں چالی صدر چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی لا دہلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی اور انہیں صاف سترے کپڑے پہنا دیئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤں میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت پر پیش کر دیا آپ ان سے پیار کرنے لگے میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں میں گھبرا گئی میں نے ارس کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں خیر تو ہے کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے فرمایا ہاں وہ آج سب شہید ہو گئے ہیں سیدہ اسمہ فرماتی ہیں یہ بات سنتے ہی میرے عوثان خطا ہو گئے میں آہو زاری کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی میرے آہو بکا کو سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو یہ ارشاد فرمایا آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا ان کے لئے کھانا تیار کرو وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں اسی حدیث سے وہ دلیل لی جاتی ہے کہ میت کے گھر والے خود کھانا نہ پکائیں بلکہ عزیز رشتہ دار اس کی طرف بھیجیں لیکن اب کیا ہوتا ہے بازکہ دوسرے لوگ بھیجتے ہیں اور بازکہ ان کو خود دعوتوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے جو کہ الگ سے ایک رسم بن چکی خواتین سیدہ اسمہ کے پاس جمع ہوئی انہیں تسلی دینے لگیں تاکہ اس کا غم غلط ہو خاند کی شہادت کی بنا پر جو اس کو لاحق ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسمہ کوئی نازیبہ بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا یعنی ماتم نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ کے پاس آئے تو وہ جعفر کی وفات کے غم میں رو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر جیسے پر رونے والے کو رونا چاہیے یعنی یہ آنسو جو ہیں وہ منع نہیں ہے یعنی کسی بھی میت کے غم میں رویا جا سکتا ہے لیکن چیخنا چلانا اور آواز کے ساتھ رونا ممنوع ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنہ لے آل جعفر انتعامن فا انہم قد اتاہم امرن شغلہم آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آگیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے موسیقی